بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائے سار کے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ وکلہ تنظیمیں حملہ آور وکلہ کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہیں میں نے اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائیں لیکن وہیں پہ بہت سارے وکلہ ایسے بھی ہیں جو پہلے ایڈویٹر پہ بریسر سعاد رسول صاحب ہوں بابرستار صاحب ہوں یا ٹی وی پہ آگے تو اتزاز حسن صاحب نے بہت کل کر بات کی گو کہ اتزاز حسن صاحب کے بارے میں حامد خان صاحب سے اس سب کی مضمت کی اور انہیں نے کہا کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنا لیسنس واپس کر دوں میں اپنی ڈگری واپس کر دوں جس طرح کی صورتحال ہوئی اور جس طرح کی شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں نے تو یہ کہا کہ میں ساری رات سو بھی نہیں سکی تو اب اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے وکلہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیو پہ مضمت کر رہے تھے ٹی وی چینلز پہ بھی آگر کھل کر کچھ وکلہ جیسے میں نے بت یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور ان حملہ آوروں کی ناصر مضمت کریں گے بلکہ ان کے سہولتکاروں کی ان کے حامیوں کی بھی مضمت کریں گے اس حوالے سے عمر سلیم میمن صاحب نے بھی گفتگو کی شازیب خانزادہ صاحب کے پرگرام میں جس میں انہوں نے کہا کہ آج کراچی میں تین تلوار پہ وکلہ اکٹھے ہوں گے اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ وکلہ ہیں جن کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا اور ہوت لینے ہو یہ وکلہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ح شرپسند تھے ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور یہ شرمناک عمل تھا تو اب وکلہ میں تقسیم شروع ہو گئی ہے دھڑے بندی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر تو وکلہ جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ لگے گا کہ اس سے وکلہ کا نقصان ہو رہا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ فاق ثابت کرے گا کہ اس سے وکلہ کو وکلہ کمیونٹی کو فائدہ ہوگا لوگ کم از کام یہ کہیں گے کہ ہاں وکلہ کے اندر ایسے زمیر والے بازمیر لوگ موجود ہیں جو ان انتہا پسندوں کو ان حملہ آوروں کی حمایت کرنے کے بجائے ان کی مضمت کر رہے ہیں اور اس سے یہ بہت ہی اچھی ایک development ہوگی اگر آج وکلہ اکٹھے ہوتے ہیں کراچی میں دیگر شہروں میں بھی وکلہ کو سامنے آنا چاہیے مضمت کرنی چاہیے کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے اور اگر کسی وکیل کو جو بے گناہ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا نام سام وکلہ رہائی ہونی چاہیے جن مقلہ پہ تشدد ہو رہا ہے ان پہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جو حملہ آور ہیں جو ہاسپیتال میں گئے جنہوں نے وہاں پہ حملے کیے جنہوں نے قتل و غارت گری کی جن کے وہاں پہ حملے کی وجہ سے مریض کوئی ہلاکتے ہوئیں ان کے اوپر تو دیشنگردی کی دفعات جیسے کہ لگائی گئی ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ جسٹس آسیف سیتھ انکھوزا چپ جسٹس آف پاکستان جو ہمیں ہر چوتھے د دن بتاتے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کی بنائیوی مارڈل کوٹس کس طرح سے تیز سے ٹرائل کر رہی ہیں کتنی تیز سے قاتلوں کو سزائیں سنائے جاری ہیں امید ہے کہ خوصہ صاحب کی ہی بنائیوی مارڈل کوٹس میں ان قاتلوں کی کیسز چلیں گے ان حملہ آوروں کے کیسز چلیں گے اور ان کا ٹرائل تیز سے ہوگا اور ان کا منتقی نیم تک پہنچایا جائے گا جیسا کہ یہ ساری ہم صورتحال پر بات کر رہے ہیں کہ اب اصل ذمہ داری دیکھیں حکومت کی ابھی ذمہ دار باقی ہے اور حکومت کی ذمہ داری یہ باقی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے بھانجے ان کا بار بر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بھانجا عمران خان کا بھانجا کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا اور آپ اندازہ لگائیں آج مریم ورنگزیب صاحبہ نے بھی مطالبہ کیا ہے میں ٹی وی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کیا جائے تو یہ انہوں نے بہت زیادتی کیا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جنہوں نے بہت نون لی کے جنگ لڑی ہے جب کوئی نون لی کے ہاتھ میں میڈیا پر بات کرنے والا نہیں تھا اس وقت بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب ڈٹ کر کھل کر اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ نون لی کے حامی ہیں اور وہ نون لی کی حمایت میں کسی بھی آتک چلے جاتے ہیں سخت الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان پر ایک بار فیمرا نے پابندی بھی لگائی لیکن اس کے باوجود وہ کھل کر ڈٹ کر اور کھڑے ہوئے ہیں نون لی کے ساتھ لیکن آ آج نون لی ان کے بیٹے کی گریفتاری کا مضالبہ کر رہی ہے تو وہ اگر عمیران خان کے بھانچے ہیں تو وہیں پر وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے بھی ہیں ان کی گریفتاری کے لیے چھاپیں مارے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جہاں پہ وہ اتنے پہلے وہاں پہ تصویریں بنوارے تھے بڑے مرد بن رہے تھے بڑی جرد دکھا رہے تھے تو آپ بھی جرد کے ساتھ ان کو سامنے آنا چاہیے گریفتاری دینی چاہیے یہی موقعیں ہوتے ہیں جب پت ہے میں سمجھتا ہوں میں نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بہت سارے چہرے بے نکاب ہو رہے ہیں جو جالی معزز بنے ہوئے تھے جن کو لوگ بڑا احترام کرتے تھے جن کو بڑا عزت کے قابل سمجھتے تھے ان کے اصل چہرے سامنے آ رہے ہیں جو ہیمن رائٹس ایکٹریویسٹ بنتے تھے جو کہتے تھے ہم انسانی خوک علم بردار ہیں وہ سارے سامنے ان کے مقروح چہرے سامنے آ رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ جی تاکہ ان کی عزت بچائے تو عزت نہیں بچے گی عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز جو بڑی خوشائند ہے وہ ہے میڈیا کا کردار آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے انتہائی جورت کے ساتھ بات کی مضمت کی سخت الفاظ میں مضمت کی سخت سابلات کیے جا رہے ہیں اور میڈیا کے وہ لوگ میڈیا جس کے اوپر بہت سے اترازات بھی ہوتے تھے لیکن پچھلے تین دن میں جتنی جورت کا مظاہرہ می� میڈیا نے اور پھر میڈیا کے اوپر انزام یہ لگ رہا ہے بکلہ تنظیموں کی جانب سے کہ جی میڈیا وان سائیڈی رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ قاتل کو قاتل نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا حملہ آور کو حملہ آور نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا جو ہاؤسپیٹل میں گھس کر ماسک اتارے گا اس کو دہشتگرد نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا اب یہی شکواہ پہلے تالبان کو میڈیا سے تھا جب وہ خود کچھ حملے کر رہے تھے تو ج میڈیا کو باجبہ القتل قرار دیتے تھے میڈیا پہ حملے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میڈیا غلط کر رہا ہے اب فکلا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وان سائیڈی رپورٹنگ کر رہے ہیں وان سائیڈی رپورٹنگ اگر میڈیا کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے بار پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ میڈیا کچھ فٹیجز نہیں دکھا رہا جو فٹیجز میڈیا نہیں دکھا رہا وہ آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیجئے آپ یوٹیوب پہ ڈال دیجئے آپ ٹوٹیٹ سامنے آئے جی نا آہ کسی ایک کے بھی ٹویٹر گون پہ نہیں آئی فیس بک پہ نہیں آئی تو بھئی وہ کہاں پہ ہے وہ ویڈیو جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں جاری آہ تو اس حوالے سے آہ میڈیا کا کردار بہت مصبت رہا انتہائی جرت کا مظاہرہ کیا آہ میڈیا اس وقت آہ اچھا اس میں ایک چیز کے اوپر ہے میڈیا کے اوپر جو لوگ بیٹھ کے بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور کچھ وکلا رانوما یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عثمان بزار کے خلاف کروائی ہونی چاہیے پولیس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے وکلا کو روکا کیوں نہیں ہے دیکھیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اکمت عملی تھی ان کو نہ رکنا اگر ان کو روک لیا جاتا اور وہاں پہ تصادم ہو جاتا وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی اور ایک یا دو وکلا خدا نہ خاصتہ ان کی تو بہت مشکل ہوتا جتنا تحریک انصاف کے خلاف میڈیا میں نفرت ہے جتنا اپوزیشن جماعت میں موقع تلاش کرتی ہیں اگر دو وکلا وہاں پہ ان کو گولیاں لگ جاتی کسی ایک کی جان چلی جاتی تو اس وقت پنجاب حکومت کا مازگام تحریک انصاف کی ناؤ ہوتی اور یہ وہ سارے لوگ جو آج حکومت کو تانے دے رہے ہیں کہ تم مرد نہیں ہو تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تمہارے اندر یہ نہیں ہے تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے تم نے ان کی بھینٹی کیوں نہیں لگائی تم نے ان کو اگر پولیس طاقت کا استعمال کرتی تو یہاں پر لاشیں گرتیں اور پاکستان کے اندر بہت بڑا بہت بڑے تصادم ہوتے جہاں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی پولیس نے یہ ضرور غلطی کی کہ انہوں نے بہت لیٹ گرفتاری شروع کی انہوں نے ان کو کچھ تو ریزسٹ کرتے بلکل ریزسٹ نہیں کیا ان کو روکنے کے لیے لیکن جو لوگ یہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا وہ غلط ہیں مطلب وکلہ تنظیموں کے رانواں بیٹھے کہہ رہے ہیں جیسے وہ حفیظ الرمان صاحب ہیں کہ سینئر تو یہ چاہتے تھے کہ یہ وکلہ وہاں تک نہ جائیں لیکن جو جوان نوجوان وکلہ ہیں وہ وہاں پر جانا چاہتے تھے اور سینئر وکلہ تو چاہتے تھے کہ ان وکلہ کو روکا جائے تو اگر وہ چاہتے تھے تو ان میں سے کیا کسی نے کال کی پولیس کو کیا ان میں سے کسی نے کسی ایسے مطلقہ شخصیت کو کال کی کہ یار یہ وکل وہاں جانا چاہتے ہیں آپ ان کو روکیں ایسی بات نہیں ہے تو آپ خود جب یہ اطراف کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ وہاں پر نہ جائیں تو اب آپ انہوں کو دفاع کر رہے ہیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کالے کورٹوں میں کون تھے یہ انتہا پسند بھی ہو سکتے ہیں یہ شدت پسند بھی ہو سکتے ہیں یہ سادش بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف آپ انہیں جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مرحصہ نہیں یہ انہی کے لئے بھرتالے بھی کر رہے ہیں آپ لہورے گوٹ میں چلے گئے لہورے گوٹ میں آپ نے جا کے کہا کہ ان کی اف آی آر ختم کر دیں اور وہاں پہ وکیل کون پیش ہوتے ہیں آزم نزید طررٹ صاحب جو کہ نون لیگ سے جن کا تعلق ہے اور آزم نزید طررٹ صاحب کو چیک کر لیں کہ انہوں نے نون لیگ کے کس کس نماغ کا کون کونسا کیس لڑا اور وہ وہاں پہ ان گریفتار وکلا کے لیے چلے جاتے ہیں اور جن کا نون لیگ کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے ملک عیون صاحب وہ بھی بیٹھ کے اور اخلاقی اکتہ درست بھی دے رہے ہیں وہ بھی مطالبات کر رہے ہیں آہ تو یہ ساری صورتحال ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں جو اس ویڈیو کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو آہ کہ جی سلہ جب ہو گی تو پھر وہ ویڈیو کیوں جاری کی گئی اس ویڈیو کے حوالے سے ڈاکٹرز نے ایک میسیج فلوٹ کیا ہے جو کہ میرے پاس بھی آیا ڈاکٹر عبدالباسی صاحب جناہ اسپیٹل سے ہیں کولم بھی لکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا پرگیم بھی کرتے ہیں تو ان کا ڈاکٹر عبدالباسی صاحب نے مجھے وہ ایک میسیج بھیجا جس میں وہ سارے لنکس موجود ہیں کہ وکلا کی اپنی ٹائم لائن کے اپنی فیس بک اگاؤنٹ کے اوپر صلاح سے پہلے کی یہ ویڈیوز موجود ہیں تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز صلاح سے پہلے کی ہیں یہ صلاح کے بعد کی نہیں ہیں تو اس لیے یہ بھی بالکل جھوٹ ہے میڈیا کو یہ کہنا کہ بان سائیڈی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ہم قاتل کو قاتل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تحشت کردہ کو دحشت کردہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ایسے تو پھر دالبان بھی کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں غلط اور ون سائیڈی رپورٹنگ ہو رہی ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ اب حکومت کا بھی زیادہ ہے کردار ابھی باقی ہے لیکن زیادہ کردار عدالتوں کا ہے اور جیسے جسٹس علی باقی نجفی صاحب نے جو ریمارکس دیئے اللہ کرے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں اور سخت فیصلہ کریں جیسے مضائل اکبر نقوی صاحب سے ملاقات کی اور میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ یہ جو وکلا نے ججز سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہرتال کی وجہ سے تو ان کے کیسز ملتوی کر دی جائیں خارج نہ کی جائیں کیونکہ سبریم کورٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کیس میں کو وکیل پیش نہیں ہوتا تو سبریم کورٹ اس درخواست کو نمٹا دیتی ہے خارج کر دیتی ہے کیس فارے کر دی جاتا ہے تو آپ یہ وکیل چاہتے ہیں کہ یہ پیش بھی نہ ہو اور ان کے کیسز بھی ملتوی کر دی جائیں تاکہ ان کی وہ جو پیسے ہیں وہ بھی بچیں جو انہیں لوگوں سے لیا ہوئے کیس لڑنے کے لیے میرا ایک خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی یہ نہانصافی ہوگی ان کے کیسز خارج کرنے چاہیے تاکہ جن لوگوں نے ان کو کیسز دی ہیں وہ ان سے اپنے پیسے بھی واپس لیں اور جب ان کے پیشن ہونے کی وجہ سے کیسز خارج ہوں گے جس جس وکیل کے کیسز خارج ہوں گے اس کی پریکٹس بھی خراب ہوگی لوگ ان کے خلاف ہوں گے لوگ ان کا ظاہر ہے جب ان کو پیسے دی ہیں کیس لڑنے کے لیے ان کو ہرطال کے لیے پیسے نہیں دی تو یا تو یہ ان لوگوں کو پیسے واپس کر دیں اور کہیں کہ جس وکیل نے آپ کا کیس لڑنے آپ اس کو دے دیں میں کیونکہ بڑے میرے اندر میں بڑے غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور میری غیرت یہ کہتی ہے کہ مجھے پیش نہیں ہونے چاہیے تو میری غیرت یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لی ہوا ہے یہ میرے بھائی آپ کے پیسے ہیں آپ کسی اور وکیل کو کیس دے کے لڑ لیں کیس لڑوا لیں اپنا پیسے بھی واپس نہیں کرنے پیش بھی نہیں ہونا اور کیس خارج بھی نہیں ہونے دینا تو یہ کہاں کی جرت ہے یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں یہ بہت افسوسناک صورت ہے ہاں ایک مطالبہ بڑا درست ہے بڑا جائز ہے وہ ہے جیوڈیشل انکویری کا سپنی کورڑ کے جائج پہ مشتمل جیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل درست مطالبہ ہے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لینا چاہیے ایک بڑا جیوڈیشل انکویری کروا لینی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کچھ نیا ہونا نہیں ہے لیکن کم از کم ان کا جو ایک جواز ہے جو ایک بہانہ ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے گا جیوڈیشل انکویری بلکل کروا لینی چاہیے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ علیکنی محمد صاحب کامی ناتھوں کو دافیز